ہیلو دوستوں جیرو لیب میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے پرانے لیپ ٹاپ کی بیٹری سے اس طرح کے لیتھیا مائن سیل لے کے ہم لوگ بارہ بولٹ کا بیٹری پیک جو ہے اس طرح کا بناتے ہیں تو کیا یہ بیٹری پیک ہمارے لیے صحیح ہے یہ ہمارے لیے سیف ہے تو یہ بیٹری پیک بلکل ہی ایکسپلوڈ کرے گا اگر آپ اس کو بائک میں یا یوپی ایس میں آپ استعمال کریں گے یوپی ایس کی بیٹری کو ہٹا کے اس طرح کی بیٹری اگر آپ استعمال کریں گے تو یہ ایکسپلوڈ کر جائے گا ریجن آپ اس کا سمجھ لیجئے کیونکہ اس طرح کے ویڈیو جو ہے کافی زیادہ یوٹیوب پر وائرل ہو رہے ہیں اور آپ لوگ اس طرح کے بیٹری پیک بلکل بھی مت بنایے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ یہ بیٹری پیک ایکسپلوڈ ہونے کی کنڈیزن میں رکھا ہوئے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا یہ کیوں فٹنے والا ہے یہاں پہ یہ بیٹری پیک میں سائیڈ میں رکھ دیتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ بیٹری پیک میں نے پچھلے ویڈیو میں بنانا بتایا تھا اور اس میں میں نے پراپر بی ایم ایس سرکٹ کا استعمال کیا تھا بی ایم ایس موڈیول جو ہوتا ہے یہ اوور چارجنگ پروٹیکشن اوور کرنٹ پروٹیکشن اور سارٹ سرکٹ پروٹیکشن دیتا ہے ہمارے لیتھیا مائن سیل کو جو کی لیتھیا مائن سیل کے لیے بہت زیادہ جروری ہے یہاں پہ اگر یہ بی ایم ایس سرکٹ آپ استعمال نہیں کرتے ہیں تو یہ ہینڈر پرسنٹ ہی بلاسٹ کرے گا لیکن اگر آپ اس کو استعمال کرنے کے بعد بھی اگر بائیک میں یا کسی دوسری طرح کی چارجنگ دیتے ہیں پراپر چارجنگ لیتھیا مائن سیل کی جو ہوتی ہے اس کے لیے الگ سے چارجر آتے ہیں الگ سے ایڈاپٹر آتے ہیں یہاں پہ وہی ایڈاپٹر آپ کو استعمال کرنے ہے آپ دیکھ پائیں گے کہ یہاں پہ میں نے جو یہ بیٹری پیک بنائے اس میں میں نے یہ چارجر استعمال کر رہا ہوں میں یہ جو بارہ جیرو بارہ کا چارجر ہے اس سے یہ بیٹری پیک چارج کر رہا ہوں تو یہ بیٹری پیک جو ہے یہ بلکل فٹنے کی کنڈیشن میں رکھا ہوا ہے یہ بلکل فٹنے والا ہے کیوں فٹنے والا ہے یہ آپ سمجھ لیے یہاں پہ یہ جو چارجر ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں جو بولٹیج ہے اس کا بولٹیج نسچت نہیں ہے یہاں پہ بیٹی پیک اگر 3S ہے یعنی تین سل سیریج میں لے کے اگر ہم بیٹی پیک بناتے ہیں تو اس کا بولٹیج جو ہے 12.6 بولٹ سے زیادہ چارجنگ بولٹیج نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ یہ جو چارجر ہے یہ اس سمیتنا بولٹیج نکال رہا ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھ پائیں گے کہ اس کا جو بولٹیج ہے جو ہمارا ٹرانسفارمر والا چارجر دے رہا ہے یہ 12.8 بولٹ دے رہا ہے یعنی یہ ابھی اور بولٹیج بڑھے گا اور ٹرانسفارمر والے چارجر میں ایک اور چیز ہے اگر آپ کا مین سپلائی کا بولٹیج جو گھروں کی لائن ہے اس کا بولٹیج بڑھتا یا گھٹتا ہے تو ٹرانسفارمر کا بولٹیج بھی بڑھتا گھٹتا ہے یہاں پہ ٹرانسفارمر کی چارجنگ تو بلکل ہی چلے گی نہیں لیکن اگر آپ اس کو بائک میں استعمال کرنا چاہتے تو بائک میں تو بلکل ہی نہیں چلے گا یہ بلاسٹ کر جائے گا آپ کے لئے بہت خطرناک ہو جائے گا اگر آپ اس کو UPS میں استعمال کرتے ہیں تو UPS میں بھی یہ بلاسٹ کرے گا میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ یہ سیل بلکل بلاسٹ ہونے والے ہیں یہاں پہ اس کا ٹیمپریچر ہم دیکھ لیتے کہ یہ کتنے گرم ہو رہے ہیں آپ دیکھ پائیں گے کہ جو روم کا ٹیمپریچر ہے جو پیر ہے اس کا 45 دگری سنٹیگیٹ اوپر کے پیر کا لگ بھگ 55-56 دگری سنٹیگیٹ اور جو سب سے اوپر کا پیر ہے اس کا آپ ٹیمپریچر دیکھ پائیں گے لگ بھگ 54-55 دگری سنٹیگیٹ اس کا بھی ٹیمپریچر پہنچ چکا ہے تو یہ جو سیل ہے اتنا زیادہ ٹیمپریچر ان کا نہیں ہونے چاہیے چارجنگ میں یہ سیل بلاسٹ کر جائیں گے آپ یہاں پہ دیکھ پائیں گے میں اس کا بولٹیج آپ کو ٹیسٹ کرا دیتا ہوں یہ تینوں جو سیل ہماری چارج ہو رہے ہیں ٹرانسپارمر سے یہ کتنی غلط طرح سے چارج ہو رہے ہیں جبکہ اس میں بی ایم ایس سرکٹ بھی لگا ہوا ہے بی ایم ایس موڈیول لگا ہے لیکن پھر بھی چارجنگ چونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ پروپر نہیں ہے ہمیشہ لیکھے میں سیل کے لیے اسپیشل چارجر آتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں پہلا جو پیئر ہے اس کا بولٹیج جو ہے آپ دیکھ پائیں گے اس کا بولٹیج یہاں پہ 4.14 بولٹس ہو رہا ہے یعنی یہ لگ بک چارج ہونے کی کنڈیشن میں ہے پورا چارج ہو چکے ہیں لگ بک لگ بک آپ دوسرے پیئر کا بولٹیج دیکھ لیجئے 4.34 بولٹس ہو رہا ہے یہ جو سیل ہے اس کا بولٹیج 4.2 سے اوپر نہیں جانا چاہیے یہاں پہ BMS circuit protection module جو لگا ہے یہ کام نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے چارجر جو ہے پروپر نہیں ہے ہمیں پروپر چارجر چاہیے یہاں پہ آپ تیسرا جو اس کا پیئر ہے اس کا بولٹیج آپ دیکھ پائیں گے یہاں پہ بولٹیج میں تیسٹ کرا دیتا ہوں تیسرے پیئر کا بولٹیج جو ہے 4.16 بولٹ ہو گیا ہے یعنی یہ بھی لگ بک چارج ہونے کی کنڈیشن میں تھوڑا سا چارجنگ رہ گئی ہے تو یہ بھی 2-4-5 منٹ میں فل چارج ہو جائے گا لیکن یہ اوور چارج ہونے لگے گا اوور چارج ہونا بہت خطرنا ہے اس سے کیا ہوگا temperature بڑھے گا سیل ہمارا جو ہے یہ لیتھیا مائن سیل high density energy ان میں سٹور ہوتی ہے تو یہ سیل جو ہوتے ہیں یہ blast ہو جاتے ہیں اگر ان میں اوور چارجنگ جاتی ہے یہاں پہ ہمیں BMS module تو استعمال کرنا ہی کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ میں battery pack استعمال کر پائیں گے اگر آپ اس طرح کا battery pack بنا کے bike میں لگاتے ہیں تو bike میں یہ explode کر جائیں گے UPS میں آپ لگاتے ہیں UPS میں explode کر جائیں گے تو اس طرح کے battery pack آپ کو میں بالکل suggest نہیں کروں گا کہ یہ آپ بنائیں اور اگر آپ کا کوئی confusion ہو تو نیچے comment box میں مجھ سے share کر ستے ہیں میں اس confusion کو دور کرنے کا پورا پیاس کروں گا آسا کرتا ہوں گی یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھا لگا ہوگا اس میں کچھ نہیں جان کری آپ کو ہوئی ہوگی تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی thanks for watching have a nice day